رمان رحیم اسلام علیکم آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں گلزار اردو کیاروی جماعت کی بک سے حمد جو کہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے اس کے ہم مشریف اوالات مصنف کا تعرف تشریح خلاصہ اور مرکت سے خیال کریں گے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں فکر و دانش کی ہے میراج خدا کا اخرار یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی بکار اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ اس کی قدرت کے کرش میں ہیں خیزاہوں کے بہار اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و سنہ آپشاروں کا ترنم ہو کے گلپانگ ازار یہ کڑکتی ہوئی بجلی یہ گرجتی بادل یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا اوبار کبھی گرمی کبھی سردی کہیں سایا کہیں دھوک کہیں جنگل کہیں گلشن کہیں ٹیلے کہیں غار یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ اس کی پھر حمد بیا کر اسی خالق کو پکار یہ تھی حمد ماہر القادری کی اور یہ مشکل الفاظ کے امانے لکھے ہوئے ہیں وجدان یعنی جانے کی خوبت میراج ہے اروج پانے کا وقت نکھت خجبو یا مہک گلپانگ ازار ہے گلپل کی آواز اور آیت الہی اللہ کی نشانیاں چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف سب سے پہلے شاعر کا تعریف ہے جو کہ تشریح خلاسے یا پھر مرکزی خیال کے ساتھ لکھا جاتا ہے ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین قادری تھا اور تخلص ماہر تھا وہ اردو کے نام بر شاعر صحافی محقق اور نخاط تھے وہ تیس جولائی انیس سو چھے کو اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے ماہر القادری حمدیہ اور ناتیہ شاعری میں شہرت رکھتے ہیں ان کی شاعری اپنی شکفتگی کی وجہ سے اب تک دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے بارہ مائی انیس سو اٹھتر کو جدہ سعودی عرب میں ایک مشاعرے کے دوران حرکت خلق بن ہو جانے سے ان کا انتخال ہوا ان کی کچھ مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں شیرازہ محسوسات ماہر نغمات ماہر جذبات ماہر کارمان حجاز اور فردوس پھر مشقی سوالات میں سے پہلا سوال ہے درجزل سوالات کے جواب دیجئے ہر سوال کے ساتھ حوالہ لکھیں گے حوالہ ہے نصاب میں شاعر شامل حمد کے شاعر ماہر القادری صحاب ہے یہ حمد ان کی کتاب ذکر جمیل سے محفوظ ہے پھر پہلا سوال ہے شاعر نے خدرت کی کرش میں کن چیزوں کو قرار دیا ہے تو جواب ہے اس کا شاعر نے خدرت کی کرش میں موسم خزا اور بہار کو کہا ہے کیونکہ ان موسموں کا وقت پر آنا جانا اور ان میں موجود تضادات یعنی بہار میں پھولوں کا کھلنا اور خزا میں پتوں کا گرنا یہ سب ہمارے رب کی بہترین نشانیاں ہیں ان تضادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہار کی قدر اور قیمت سے آگاہ کرتا ہے در حقیقت موسموں کی تبدیلی وہ نشانیاں ہیں جن کو ایک سچا مومن پہچانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے کرش میں ہیں یہ نشانیاں ہمیں اس کے قریب لاتے ہیں اور ہمیں اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں پھر یہ فطرت کی پکار کسے کہتے ہیں تعریف کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وہ قومیں جن کی ذہنی سطح بہت پسط تھی وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے وجود کے خائل تھے یعنی انسان اپنے ذہن میں ہمیشہ سے یہ مانتا آیا ہے کہ ایک ایسی عالی برطر ذات موجود ہے جس نے یہ کائنات اور اس کا خوبصورت نظام بنایا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی رب ہے فطرت کی پکار ہے یعنی کہ جیسے اگر قرآن زمانے میں دیکھا جائے جو کہ لوگاروں میں رہتے تھے جن کو قدا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ تک کسی نہ کسی بڑھتر چیز کو پوچھتے تھے چاند کو سورج کو آگ سے ڈرتے تھے تو اس کے ذہن میں ہر وقت یعنی کہ تاریخ میں بھی انسان کے ذہن میں یہ موجود ہوتا تھا کہ کوئی ایک چیز اس کی عبادت کر کے اس کی عطاعت کر کے سکھوں سے دنیا میں رہ سکتے ہیں تو جب لوگ اس طرح سمجھتے تھے یعنی ان کے ذہن میں ہمیشہ سے موجود رہتی تھی یہ بات تو یہی چیز فطرت ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے اور یہی چیز فطرت کی پکار اسی کو کہتے ہیں کہ خدا پر یا کسی بردر ذات پر یقین رکھنا فطرت کی پکار ہے شایر نے ہم تمہیں فکر و دانش کی اقرار کیوں کہا ہے فکر و دانش یعنی اقل و سمجھ اور میراج جو ہے اروج پانی کا وقت ہے وجدان ہے جاننے کی خوبت تو یہ سب چیزیں جو یعنی انسان اقل و فکر کرتا ہے اپنی اقل استعمال کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے یا اپنی فکر کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اسی کو شایر نے خدا کا اقرار کہا ہے تو شایر نے ہم تمہیں فکر و دانشی میراج یا وجدان کی آباد کو خدا کا اقرار اس لیے کہا ہے کہ انسان غور و فکر کر کے اپنی اقل و دانش استعمال کر کے کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کو سمجھتا ہے اور اسی کے ذریعہ خدا کو پہچانتا ہے اور اس کے واحد ہونے کا یقین کرتا ہے انسان کی فکر اور دانشی وہ اضبابیں جن کی بدولت وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی عظیم اور اعلیٰ ذات جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے اس نظم میں لفظ سنت سے شاعر کی کیا مراد ہے اللہ کی قدرت پھولوں درختوں چٹانوں اور آسمانوں سے لے کر پہاڑوں دریاؤں اور سمندروں تک ہر چیز کو گہرے ہوئے اسے سیاروں کی منظم گردش اور بدلتے موسموں میں دیکھا جا سکتا ہے اس نظم میں شاعر کی لفظ سنت سے مراد اللہ کی بنائی ہوئی یہی عظیم کائنات اور عقل کو حیران کر دینے والی ایسی ہی تقلیخات ہیں سوال نمبر تین ہے اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجئے حوالہ پہلے لکھیں گے نصاب میں شامل حمد کے شاعر ماہر القادری صاحب ہیں یہ حمد ان کی کتاب ذکر جمیل سے محقوظ ہے مرکزی خیال حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ لوگ اللہ کی تقلیخ کردہ کائنات پر غور و فکر کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ کائنات خدا کی نشانی ہے کیونکہ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے اسے بنایا ہے اور یہ کی تمام تعریفیں خدا کیلئے ہیں جس نے انسان کو اخل اور دانش اتا فرمائی اور اسے شعور بخشا کائنات کے تمام نظام کو کام کرتے دیکھ کر انسان کو یہ سمجھا جاتی ہے کہ یہ ایک اعلی طاقت کی تخلیخ ہے اور اس کی کاموں میں ایک متاثر کن ہم آہانگی منصوبہ بندی اور حکمت ہے غور و فکر کر کے انسان اس کائنات کی تقلیخ میں خدا کی کمال حکمت علم اور قدرت کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور جب انسان کائنات پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان لے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے آگے جھک جائے اور اسی کی حمد و سنہ بیان کریں یہ تھا مرکزی خیال حمد کا پھر سوال نمبر چار ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے گلبانگی ہزار سے شائع کی مراد ہے بلبل کا نغمہ گلبانگ کا مطلب ہے صدا یا آواز اور ہزار کا مطلب ہے بلبل آیات الہی کہاں ہے قدرتی مناظر کو یہ اللہ کی آیات جو ہیں نشانیاں ہوتی ہیں الہی اللہ کی نشانیاں تو قدرتی مناظر میں خدا کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں اس لئے آیات الہی نظمے نے آیات الہی کہا گیا ہے حمد میں شیر میں نکت ہو کے رنگ سے مراد ہے مختلف پھول نکت کا مطلب ہے خوشبو اور رنگ یعنی رنگ اور خوشبو دونوں جس چیز میں موجود ہوتے ہیں وہ ہیں پھول تو اس میں مختلف پھولوں کو نکت ہو کے رنگ سے مراد ہے مختلف پھول پھر ایک گرمی سردی سایا اور دھوپ علامت ہیں موسموں کی وجدان سے شاعر کی مرادیں آگہی اور شعور پھرے دردزل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے جوہر فکر و دانش وجدان نقشہ نگار اور نکت جوہر ہنر کمال ایٹم یا ناک تقسیم ہونے والا ذرہ فکر و دانش سو چو پچار تانائی اقل مندی وجدان جاننے اور دریافت کرنے کی قوت نقشہ نگار بیل بوٹے نکت خجبو یا مہ پھول کی بو پھر ہے تشریف پہلا شعر ہے فکر و دانش کی ہے میراج خدا کا اخرار یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار حوالہ لکھیں گے پہلے نصاب میں شامل حمد شاعر مہر القادری صاحب ہیں یہ حمد انگی کتاب ذکر جمیل سے ماخوز پھر شاعر کا تعریف جہاں اوپر بھی لکھ چکے ہیں پھر مشکل الفاظ فکر سوچ بچار دانش اقل مندی میراج عروج پانی کا مقت یا بلند مرتبہ وجدان جاننے اور دریافت کرنے کی قوت اور فطرت خدرت یا خلقت تشریف شیر کی اس شیر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ انسان کی اخل دانش یہی بلندی ہے کہ وہ خدا کی ایک ہونے کا اخرار کرے انسان اخل شعور سے کائنات کا جائزہ لے کر خدا کو پہچان سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اس سب کا بنانے والا واحد اللہ ہے اور انسان کے اندر جو چیزوں کو جاننے کی اور کھوجنے کی غوت موجود ہے اس سے بھی انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور یہی انسان کی فطرت بھی ہے اور یہی انسان کی کامیابی بھی ہے دوسرا شہر اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی پھول پتوں کو آتا جس نے کی نقش نگار مشکل الفاظ کے معنی خلاق پیدا کرنے والا ہر چیز کا بنانے والا یعنی خالق جوہر ہنر کمال ایٹم نہ تخسیم ہونے والا ذرہ یا قیمتی پتہ توانائی طاقت یا عوض نقش نگار بیل بوٹے تشریح شیر کی شیر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ وہ خدا ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا چاہے وہ ہیر جواہرات ہو یا پھر مٹی سے بنائے گا انسان ہر چیز کو اس نے بنایا اور اسے مضبوطی اور طاقت عطا کی اور وہ ہی خالق ہیں جس نے پھولوں اور پتوں کو خوبصورت نقش نگار سے سجا دیا ہے اور انہیں ایسی خوبصورتی عطا کی کہ اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تیسرا شعر اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ اس کی خدرت کی کرش میں ہیں خیزان کے بہار مشکل الفاظ کے معنی ہیں سنت کاری گری یا کام نمونے نظیر یا مثل نکھت خجبو یا مہک پھول کی بو قدرت اللہ تعالی کی تاخت شان الہی کرش میں حیرت تنگیس بات یا کرامات کش ریئے اس کی اس شعر میں شاعر خدا کی حمد سنہ کرتے بے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تخلیخ کرنے کا عمل بے عیب ہے اس کی کاری گری ہر چیز میں نظر آتی ہے چاہے وہ پھولوں کی بینی بینی خوش بو ہو یا ان کے دل کو لبانے والے پھولوں کا کھلنا اور قضام پتوں کا گرنا یہ سب ہمارے رب کی بہتری نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں چوتھا شہر اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد سنہ آپشاروں کا ترنم ہو کے گلپان کے حسار مشکل الفاظ کے معنے ہیں تشریح اس شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ کی خدرت حکمت اور ویدانیت کی تعریف و توصیف بیان کرتی رہتی ہیں زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق اللہ سے اپنی زبانی دعا کرتی ہے یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ سب اسے کی صدقانی کرتے ہیں چاہے وہ خوبصورت آفشاروں کی ترنم کی شکل میں ہو یا پھر چہچاتے پرندے کی صدق میں قرآن پاک میں ارشادی باری تعالی ہے کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کی تذبیع کر رہے ہیں وہ جو آسمان اور زمین شیر ہے یہ کڑکتی ہوئی بجلی یہ گرشتی بادل یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا اوبار مشکل الفاظ ہے تہیں یعنی گہرائیاں اوبار اونچائیاں تشریح ہے اس کی اس شیر میں شاعر اللہ تعالی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز بادلوں کی حیبت ناک گرج ہو یا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی بجلی کی چمک یہ سب ہمارے رب کی زبردست خدرت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان کو بنانے والا کتنا عالی اور عصمت والا ہے شیر نمبر چھے کبھی گرمی کبھی سردی کہیں سایا کہیں دھوک کہیں جنگل کہیں گلچن کہیں ٹیلے کہیں بار مشکل الفاظ کے معنی گلچن چمن یا با ٹیلے مٹی کے تودے تشریح اس کی اس شیر میں شہر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موسموں کا الٹ پھر ہو یا قدرتی مناظر یہ سب اللہ کی عظمت کا ثبوت ہیں بے شک اللہ نے ہمیں خوش کرنے کے لئے بے شمار چیزوں سے نواز آئے اللہ نے ہمیں دھوپتہ فرمائی جس میں فصلیں بکتی ہیں تو اسی طرح اس نے ہمیں سایہ تفرمایا ہے جس میں ہم آرام کرتے ہیں اسی طرح اس نے ہماری آسانی کے لئے زمین اور یہ سب اس نے ایسی ہم آہنگی کے ساتھ بنائے ہیں جو انسانوں کو سکون اور محصورت اتفا کرتے ہیں ساتھ ماں شیر یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ اس کی پھر حمد بیا کر اسی خالق کو پکار مشکل الفاظ ہیں آیات الہی یعنی اللہ کی نشانیا تشریح اس کی اس شیر میں شیر لوگوں کو نصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی خدرت کی کھلی دلیل ہے ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں خدا کی نشانیا نظر آتی ہیں اللہ کی خدرت پھولوں درختوں چٹانوں زمین اور آسمانوں سے لے کر پہاڑوں دریاؤں اور موسموں تک ہر چیز کو گھیرے ہوئے سیاروں کی منصم گردش موسموں کا بروقت بدلنا آسمان پر پرندوں کی اڑان آتش فشا کا پھٹنا بارش زلزلے اور گرد چمک یہ سب ہمارے رب کی زبردست خدرت کی نشانیا ہیں یہ نشانیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں یہ وہ شاعر فرماتے ہیں کہ انسان کی اقل اور دانش کی یہ بلند دی ہے کہ وہ خدا کی ایک ہونے کا اخرار کرے یہ ہی انسان کی فطرت بھی ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی بھی ہے خدا وہ ہی جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسے مضبوطی اور طاقت عطا اور ان میں موجود تزادات سب ہمارے رب کی بہتری نشانیاں ہیں کائنات کی ہر شئی اللہ کی قدرت حکمت اور ویدانیت کی تعریف و توصیب بیان کرتی رہتی ہے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق اپنی اپنی زبان میں اس کی حمد و سنہ کرتی ہے کائنات کی ایک ایک چیز اپنے خالح کے وجود کی نشان نہیں کرتی ہے سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیرے موٹی ہوں یا اونچے پہاڑ بادلوں کی گرج یا بجلی کی چمک یہ سب ہمارے رب کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان خدا کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے موسموں کا الڈ پھیر اور قدرتی مناظر سب اللہ کی عظمت کا ثبوت ہیں بے شک اللہ نے ہمیں جنگلات پہار رگستان باغات میدان دھوک اور سایہ جیسی بے شمار نعمتوں سے نواز آئے شاعر فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی کی قدرت کی کھلی دلیل اور نشانی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں نشانی کو دیکھ کر میرے رب کو پہچان اور اس کی حمد سنہ کریں کیونکہ یہی ہماری بنگی کا تخاظہ ہے اور یہی ہماری تخلیق کا مقصد بھی ہے تو یہ تھی ہماری نظم حمد ماہر القادری صاحب کی لکھی اس کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ